اے شخص تُو جا ہے ہماری حضور میں نے پوچھنا تھا کہ آپ اسیر رہے ہوئے یا رہے ہوئے تو کس چیز کے لیے اور کتنی دیر کے لیے اسیر اس چیز کے لیے نہ کسی کو قتل کیا تھا نہ کو جرم کیا تھا نہ کسی کو مارا تھا نہ کسی کی چوری کی تھی لیکن پھر بھی جیل میں رہا تھا اس لیے کہ جب پنجاب اسیمبلی نے ایک ریزولیشن پاس کر کے روحہ کا نام چناب نگر رکھا ہے اس کے بعد اس کی روحہ کے ہر احمدی جو ہے نا وہ روحہ کو روحہ نہ گئے جناب نگر گئے اور پھر اور بھی سختیاں شروع کر دیں پھر اور تو کوئی ہاتھ نہ آیا نہیں ایک بورٹ لگا ہوا تھا جس پہ ایک آیت لکھی دیا کوئی دعا لکھی تھی میں تو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا ربا کہ جو بس ٹینڈ تھا اس کے اوپر تو الزام یہ لگایا تھا کہ میں نے اس پہ جا کے اس کو پینٹ کر کے نا تو اس کو مٹا دیا تھا جو بورٹ ہی میں نے بعد جب کیس درج ہو گیا تب میں نے دیکھا ہے بورٹ جو بہت نہیں کہ اس نے شرارز کی تھی تو پھر مقدمہ ہو گیا ٹھیک ہے پھر ہم نے ہائی کوٹ میں کہا کہ دیل لے لو زمانت لے لو نہ کر نہیں سیشن کوٹ میں جائیں سیشن کوٹ میں مختلف دنوں میں جاتے رہے کبھی جھنگ کبھی جنے اوٹ مختلف ڈیٹھ سو دیتے رہے جا جاتا تھا مقدمہ سنتا تھا پھر چھوکتا تھا اچھا پھر 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 ایک دن وہ آیا اس نے ساری باتیں سنی ہمارے وکیل کی اور اس کے بعد بیٹھ کے اس نے فیصلہ کیا ہوتا فیصلہ ہونا ہے تو اس کے بعد بیٹھ کے ہمارے چار آدمی جو تھے نا میں اور میرے ساتھ صدر مومی ہوتے تھے عیاز محمود صاحب مسٹر محمود زین اور ایک اور لڑکا آکبر صاحب تاروں کے کیسے میں ان لوگوں نے یہ بورڈ مٹایا ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں پولیس وہاں کھڑی تھی انہوں نے وہی پکڑ کے اپنے پہ چلو چلیں پولیس سٹیشن پولیس سٹیشن لے آئے جمعہ کا دن تھا وہ تو پولیس سٹیشن آئے ہم نے اپنے آدمیوں کو اطلاع کر دی اطلاع تو پہلی تھی ساتھ تھے لوگ پھر جمعہ کا وقت ہو گیا پھر ہمیں پولیس سٹیشن میں ہم نے جمعہ پڑھا میں نے ان کو جمعہ پڑھایا اپنے چار آدمیوں کو تین آدمیوں کو ٹھیک پھر اگلے دن رات میں ہی رہے پولیس سٹیشن میں ایک کمرے میں اگلے دن جھانگ جیل میں چلے گئے وہاں دس دن رہے دس دن کے بعد جس مجسٹریر نے کیس ہمارے پر درج کیا تھا اس کو خود ہی خیال آیا اس میں خرق ختم کر دیا جیل جب ہم گئے ہیں تو ایک کمرہ تھا بڑا سارا اس میں کوئی میرا خواہل ہے کوئی بیس پچیس آدمیوں بیس آدمیوں کے رہنے کی جگہ تھی اس میں اسی کے قریب آدمی تھے پہلے ہی ٹھیک ہم جو گئے ہیں کہاں بیٹھے ہیں کہاں کھڑے ہیں تو وہ کہتی جاتے ہیں کہتے ہیں بس یہیں بیٹھ جو خیر ایک جگہ ہم بیٹھ گئے اس کے بعد شام کو وقت ہوا تو ہم بار برامدہ تھا اس کے ساتھی باہر تو آئرن بار لگے وہ تھے نا سارے لوگ تھا ادربادہ ہاں پریزن میں تھے نا جیل میں اس کے اندر ہی خوش بیٹھے رہے خیر شام کو وقت تو جیلر آیا پہلے ڈپٹی جیلر تھا جو جیلر جو آیا اس کو پھر ہمارے آدمی ملے اجاز محمود صاحب وقت تیسن کو میں نے کہا جا کے چلے گئے ملنے کے لئے بات کی کہ اتنے لوگ ہیں کیونکہ وہ جتنے وہاں تھے نا جیل میں کوئی ڈاکو تھا کوئی کسی نے قتل کیا ہو تھا کسی نے دو قتل کیا کسی نے تین کسی نے چار ہر ایک اپنی اپنی کہانی سنائے ہوں میں کہ تم کتنے قتل کر کے آئے ہمیں کہ ہمیں کتل تو لیدرہ سوائے شکار کرنے کبھی کسی کو دیکھا نہیں کچھ چیز ہیں خون نکلتا کسی کا خیر پھر ان کو پتل لگیا کہ ہم احمدی ہیں پھر جتنے چور اور ڈاکور قاتل تھے نا ہم بیٹھے ہوئے جو ان کا اسلام بھڑک گیا فوراں کہتے ہیں اچھا احمدی احمدی تو بڑے سخت غیر مسلم ہیں یہ ان کو تو مارنا چاہیے ہیں تو ان قاتلوں نے فیصل ہے گیا اور آت کو ان کو بھی مار دیں گے جیلر صاحب کو کچھ خیال آ گیا باتیں سن کے ہمارے آدمیوں کی پھر انہوں نے ہمارے کمرہ بتل دیا ان کو بل کے نکال دیا اس کمرہ پھر ہم رہے دس دن اسی طرح ہم بیٹھے رہے تمہارا تو خیال نہیں تھا اتنا جلدی ہو جائے گا اللہ تعالی نے کوئی انظام کر دیا دس دن کے بعد پھر ہم واپس آ گئے جیل سے بڑی 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 لمبی کہانیاں وہ وہیں کہتے ہیں میں نے ہم یہ بھی پتہ لگا کہ اب جیل میں بھی پاکستان لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو مار دوتے ہیں حالانکہ چاکو چھرییاں تو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی وہ جو کھانے کا چمچہ ہوتا ہے نا چمچہ کا جو ہینڈل ہوتا ہے نا اس کو اتنا گساتے ہیں پتھر پر مل مل کے کوئی شاہر پیج ہو جاتے ہیں اس کے دونوں طرف اسی سے چاکو بن جاتا ہے اور اس طرح کی بہت سری چیزیں احتیار کسی نہ بناتے ہیں وہ اور تم کہاں سے آیا ہو پاکستان سے آئے تھے یا یہیں پیدا ہو گئے تھے پاکستان سے کب آئے تھے چھوٹے سے پاکستان سے پہلا ہم جرمنی میں رہیا جرمنی سے ایک سال ہوا ہی در آیا چاکو پاکستان سے آئے تھے پاکستان سے کتنے سال کے تھے دو سال کے چار سال کے چار سال کے اے شخص تُو جاہے ہماری موسیقی